کمیشنر گجنہ والا سوہیل احمد ٹیپو کی پور سرار موت کا موامہ حل نہیں ہو سکا لیکن نا صرف حکومت پنجاب حکومت بھی خموش ہے اس کے ساتھ وہ بیروکریسی جو اہات چیما کی گرفتاری کے اوپر تلملاہ اٹھی تھی اور غلام رسول صاحب جیسے جو بڑے تگڑے قسم کے بیروکریٹ سے بازوں پر انہوں نے کالی پٹیاں باندھ رہی تھی احتجاج کے پلان ہو رہے تھے بڑی دھمکیاں دی جارہی تھی وہ سب خموش ہیں ماملہ کیا ہے اور یہ سب لوگ سوہیل احمد ٹیپو کے لوائکین کو انصاف دلانے کے لیے سامنے کیوں نہیں آ رہے یہ سوہیل احمد ٹیپو صاحب 29 کومن کے ہیں ڈپری کمیشنر گجنہ والا وہاں پہ ان کی پوسٹنگ تھی جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا صبح اپنے گھر سے ان کی لاش برامد ہوئی وہ بڑے عجیب و غریق رسم کے حالات ہیں جس میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہیں ایک اچھے سے جو ایک سٹول ہے کافی سٹرانگ سٹول اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ جو پھر ایک کمپیوٹر کی تار استعمال کی گئی ہے ان کا گلے میں باندھ کے تو پنکے کے ساتھ وہ لٹکے انہوں نے خود کشی کی ہے جو کہ مبینہ طور پر ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں اب یہ عجیب قسم کی مزہیکہ ہے اس جو ہے سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے سوہیل پرچا کروایا دیا جاتا ہے کہ یہ مرڈر ہوا ہے مرڈر ہونے کے بعد اس کے بعد وہاں پہ جو لوکل بیرو کیسی ہے پولیس ہے وہ دیکھتے ہیں یہ تو پھس جائیں گے اگر مرڈر کیا ہے تو انسیگیشن کرنی پڑے گی کس کے سرڈ ڈالیں گے اس کے بعد جناب وہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک موک ایکسرسائز کروائی جاتی ہے ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ کس طرح ہم ثابت کرسکیں کہ یہ خود کشی ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اپنی نویت کا واحد ایک عجیب و غریب واقع ہے کہ ایک شخص اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کے یہ سارا کام کر رہا ہے سوہیل انتہائی افسوسناک تین بیٹییں ہیں ایک بیٹا ہے سوہیل ٹیپو کا تین ان کے جو کورس میٹس ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے بقول ان کے ہوتی صاحب یہ ہیپی گو لکی ساراڈ آف پرسن تھے سوہیل ٹیپو صاحب گپ شاپ یہ ضرور ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈپریشن میں تھے